جو انہوں نے بیٹے کو نیچہ دکھانا چاہتا ہے لیکن میں آپ کا محافظ تھا پرمیشن رہوں پھر آپ کو کس نے حفظ دیا کہ آپ اتنا بڑا تماشاں کھڑا کریں تھڑلے سے کہہ رہا تھا کہ میں الیکشن میں کھڑا ہوں گا کشفر بیگم تو بہت زیادہ ڈر چکی ہے اب شہرام جس طرح اسے باتیں سنا جاتا ہے ان باتوں کی نتیجے میں وہ بہت زیادہ ڈر جائے گی اسے اپنا جن رہ رہ کر یاد آئے گا تو دوسری طرف مہنور جس طرح کبیر کی بتتمیزی پر شہرام کو غصے میں دیکھئے گی تو اس کو اور زیادہ غصہ آ جائے گا اسے لگے گا کہ ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے اب تیمور اس کا منگیتر ہے بجائے اس کے کہ تیمور کو غصہ ہونا چاہیے تھا شہرام نے جس طرح غصہ کر کے کبیر کو پیٹ ڈالا اسے یہ بات بہت پوری لگے گی اسے لگے گا کہ شہرام ایک دفعہ پھر اس کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے مہنور نے اپنے دل سے شہرام کی محبت بہت مشکل سے نکالی تھی اس رشتے کے لیے وہ اپنے باپ کے کہنے پر رضا مند تو ہوئی تھی مگر آج بھی وہ شہرام سے محبت کرتی ہے اسی لیے وہ نہیں چاہتی کہ شہرام اس طرح بار بار اس کے سامنے آئے اسی لیے وہ شہرام کو منع کر دے گی دوسری طرف کشمر بیگم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ شہرام بھی الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا غصے سے برا حال ہو جائے گا عبدال کو تو شہرام کی اچھائی نظر آ چکی ہے مگر تبریز ابھی بھی اس سے جلتا ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمر بیگم اسے اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کریں گی اور یہ کوشش تو جمال صاحب بھی کریں گے جو تبریز کو اپنا داماد مان چکے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ تبریز چوری چھپے گلزیب سے نکاح کرنے والا ہے شہر بیگم تو اس وقت بہت بڑے جھٹکے سے دچار ہوگی جب اسے معلوم ہوگا کہ تبریز نے چوری چھپے گلزیب سے نکاح کر لیا ہے وہ تو جمال صاحب کے گھر اس کا رشتہ تیہ کر کے آلیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی تاکہ وہ خاندان میں یہ ثابت کر سکے کہ شہرام سے زیادہ تبریز ہے جو کہ اپنے باپ کی پراست کا اصل حق دار ہے مگر تبریز اس کے سارے ارادوں پر پانی پھیر دے گا دوسری طرف تیمور اب مہنور کو لے کر کراچی جانے کے لیے پر تول رہا ہے جیسے یہ خبر شہرام کو پہنچے گی اسے ایک بہت بڑا جھٹکہ لگے گا